بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگتہ استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول میوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کئی سے ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج چودہ مہرام چودہ سوہتیری آلی سجری ہے تیویس اگز دوزار اکیز بروزپیر منڈے دوستو ڈلٹا وائرس سعودی عرب کے اندر پہنچ چکا ہے اور پھیل رہا ہے آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ دو ویکسن کے ڈوس ضرور لے کیونکہ سعودی عرب میں ڈلٹا وائرس پھیل رہا ہے وزارت سہد ترجمان کا کہنا ہے کہ ویکسن کی ایک خوراک اس سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے سعودی وزارت سہد کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبید العالی نے کہا ہے کہ ڈلٹا وائرس کی مملکت میں موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف علاقوں میں اس کے کیسز ریکارڈ پر ہے اگبار چوبیس کے مطابق وزارت سہد کے ترجمان نے اتوار کو نئے کرونا وائرس سے مطالق پریس کانفرنس میں بتایا کہ وائرس کی نئی بدلی ہوئی شکل ڈلٹا مملکت میں موجود ہے اور یہ وائرس پھیل رہا ہے ویکسن کی ایک خوراک اس سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے العبد العالی نے کہا ہے کہ مملکت کے متعدد علاقوں میں ڈلٹا ریکارڈ پر آ چکا ہے یہ وبا کا باس بننے والی اصل وائرس سے تین گناہ زیادہ تیجی سے پھیلتا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں اتوار 22 اگس کو کرونا کے 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہیں وزارت سہد کے مطابق گجشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 384 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 737 افراد سہتیاب بھی ہوئے اب تک 5,41,994 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 5,48,6,36 افراد شفایاب ہوئے ہیں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار اصلاح کے لیے مزید 6 ماہ کی محولت وہ لوگ جو سعودی کے نام سے بزنس کرتے ہیں ڈمی ویزا یعنی بنا پرمیشن کے ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کاروبار کو لیگل بنائیں سعودی وزارت تجارت نے انصداد تجارت پردہ پوشی خانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دی گئی محولت میں 6 ماہ کی توصیح کی گئی ہے سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کو اصلاح کے لیے دی گئی نئی محولت 16 فواری 2022 کو ختم ہوگی سرکاری خبر ریسہ ایجنسی اس پی اے الاختصادیہ کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا ہے کہ محولت کے دوران انصداد تجارتی پردہ پوشی خانون کے خلاف ورزی کرنے والے اپنے کاروبار کو خانون کے دائرے میں لاکر محولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو لکھنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک لڑکی انوسینٹ گل بولو یا جو بھی بولو جس نے جو ہے ایک بیچارے غریب کیپ ڈرائیور کو جو ہے تھپڑ مارا 22 تھپڑ ایک ساتھ اس کے چہرے پر مار دیئے اڑھ اڑھ کے اس کو مارتی رہی وہ خود دبلی پتلی تھی اگر ایک مارتی تو گڑ جاتی تھی اور اس طرح جو ہے کافی ظلم کیا کافی ہیرو بن گئی تھی وہ لیکن حقیقت میں کسی کی آہ کسی کی بدوہ نہیں لینا چاہیے بہرحال وہ گرفتہ نہیں ہوتی ہے وہ کیس اپنی جگہ ہے اب ایک نئی خبر آ رہی ہے اسکن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک غریب ٹیمپو ڈرائیور اس عورت سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے میرا پورا پیسہ دے دو اور وہ عورت اور اس کے دونوں ساتھی وہ پیسہ دینے سے انکار کرتے ہیں شاید آدھا پیسہ دے رہے تھے اسی بیچ عورت جو ہے چپل نکال کے مارتی ہے اور اس کے جو ساتھی ہے اس سے انگلی نکال کے انگلی سے در آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکن کے اوپر عورت جو ہے چپل نکال کے مارتی ہے اور ہاتھوں سے بھی مارتی ہے اس گن کے اوپر آپ دیکھیں پورا مناظر جو ہے ریکارڈ ہو گئے اس طرح جو ہے وہ آدمی بیچارہ کیا کرتا غریب آدمی ہے اور عورت اس کے دونوں ساتھی چلے گئے اور یہ بیچارہ جو ٹیمپو ڈرائیور ہے یہ بھی چلا جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو جو لے رہا تھا یہ ایک دم وائرل ہو جاتا ہے وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے دونوں پولیس والے بھی ہیں وہ بھی دیکھ کے تماشاں دیکھتے ہیں ایک عالی عدیقاری کے پاس جب یہ پوری انفرمیشن جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ کیس آئے گا تو ہم تحقیق کریں گے اور یہ ویڈیو میں دیکھ کے ان لوگوں کو پچھان کے گرفتار کریں گے کاروائی کریں گے لیکن افسوس ٹیمپو ڈرائیور غریب آدمی تھا وہ مارکہ کے چلا گیا بیچارہ اور یہ کیس بھی جو ہے رفہ دفہ ہو گیا میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ بھئی غریب آدمی جس کے گھر میں جو ہے باپ غریب بڑا باپ ہے بڑی ماں ہے بہنا ہے بچیاں ہیں بیوی ہے اتنا بڑا جو ہے خاندان ہے ایک آدمی پالتا ہے اور آپ لوگ اس کے اوپر ظلم کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا سکون سے نین آئے گی اس کی آ اس کی بدوہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گی ایسا ظلم مت کرے جو کوئی بھی ہے جہاں کہیں بھی ہماری نیوز سن رہے ہیں آپ ہو سکے تو پیسے غریبوں کو دے دیا کرے یاد رہے غریب کی دعا سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی دوستو اس کین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی بہن ہے سگے بھائی بہن بہن جو ہے بھائی کے پاس جاتی ہے راکھی بندنے کے لیے لیکن پہلے سے بھائی بہن میں انبند تھی بہن تو بہرحال اپنے آپ کو بھولا کے گئی تھی بھائی کے پاس تاکہ بھائی راکھی بندے تو پرانے باتیں بھی بھول جائے گی لیکن بھائی جو یہ راکھی بھننے سے انکار کر دیتا ہے بہن دل برداشتہ ہو کر اپنی جان دے دیتی ہے سوسائٹ کر لیتی ہے دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر گھر میں یہ لڑے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن لڑے جھگڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جان دے دے یہ بالکل غلط ہے انسان جان تب ہی دیتا ہے جب اس کے پاس سب راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ تھنڈے دل سے سوچیں گے جہاں پہ سب راستے بند ہوتے ہیں وہیں پہ اوپر والے کا راستہ کھل جاتا ہے وہیں پہ ہدایت نصیب ہوتی ہے وہیں پہ راستہ مل جاتا ہے وہیں پہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ بہن نے جان دے دی میں آپ لوگوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ بھائی ہر گھر میں لڑے جھگڑا ہوتے رہتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ بھائی حسن اخلاق اختیار کریں اور بھائی بھین کے جو لڑے جھگڑے اس کو ختم کریں اس سے محبت بڑھے گی اور آپس میں بھائی چارگاہ بھی ہوگی آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ ایسے جو بھائی بھین کا جو پویت رشتہ ہے وہ رشتے ختم نہ ہو وہ رشتہ میں محبت بنی رہے اس کے لیے آپ کے کیا ویچار ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ڈاکٹر ٹارک محمود صاحب دوبے میں رہتے ہیں اور ہمارے بہترین دوست ہیں یہ ان کا ویڈیو ہے آپ ان کے چینل ڈاکٹر ٹارک محمود پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ ان کا بہترین ویڈیو میں نے ان سے پرمیشن لے کے آپ لوگوں کے لئے لگایا ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیارتریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر ٹارک محمود دوستو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر رمل یا ریت بہت زیادہ ہے آپ کی آنکھ میں رمل چلی جاتی ہے یا اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کی آنکھ میں مچھر چلا جاتا ہے مسکیٹو چلا جاتا ہے یا کوئی دوسری چیز کچھرا چلا جاتا ہے یا اگر آپ گومنے پھرنے کے انگے ہوئے ہیں ڈزٹ وغیرہ پر آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل پیدا کرتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کو آپٹی ریکس آئی بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کا غسل کیسے کر سکتے ہیں آنکھوں کو بات کیسے دے سکتے ہیں یا آنکھوں کو واش کیسے کر سکتے ہیں دوستو میرے پاس آج آپٹی ریکس آئی بات ہے اگر آپ کی فرسٹ ریٹ کٹ میں یا فرسٹ ریٹ باکس میں یہ چیز موجود ہے تو آپ کو مزید برشان ہونے کی ضرورت ہے یہ آپ اپنے فرسٹ ریٹ باکس میں ضرور رکھیں اگر آپ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے خارش ہو رہی ہے یا آنکھوں کے اندر اگر کوئی ریت رمل جا کر آپ نے واش کیا ہے تو نکل بھی گیا پھر بھی زخم ہو گیا تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں روزانہ جو ہے تین سے چار مرک پر دو سے تین دن استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں جو ہے ان کو تھندک پچانے کے لئے ان کو سکون پچانے کے لئے بہترین چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی آئیز جو ہے وہ ٹائیڈ ہو ہیں بہت زیادہ تھکی تھکی محسوس کرتی ہیں آنکھیں کیمپیوٹر پر بیٹھ ہوئے ہیں یا ویسے جو ہے ان کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آنکھیں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہیں یا بہت زیادہ ڈسکمفرٹ فیل کر رہی ہیں تو آپ یہ والے آپٹی ریکس آئی بات کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک کیپ ڈکن ڈالا ہوا ہے جس کی شیپ بھی آئی کے شیپ ہے آئی کی شیپ شیپ کے سہم ہے آپ نے اس لوشن کو جو اس کے اندر لوشن موجود ہے یہ ایسا لوشن ہوگا پانی کا سہم ہے یہ اس ڈکن میں ڈالنا ہے اس ڈکن کے اوپر نشان لگا ہوا ہے اس نشان تک ڈال کر طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے چرے کو تھوڑا سا آگے کی طرف کر لینا ہے تو یہ والا جو ڈکن ہے جہاں تک نشان لگا ہے پانی اس کا جو لوشن ہے وہ ڈال کر آپ نے اپنے فیس کو ایسے کر لینا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ڈکن کی جو شیپ ہے وہ آنکھ کے سہم سہم ہیں آپ نے اس ڈکن کو ایسے کر کے اپنی آنکھ کے اوپر فٹ کر لینا ہے ایسے فٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو ٹلٹ کر لینا ہے اوپر کی طرف یہاں پر رکھیں اور اپنی آنکھ کو کھول لیں آپ نے یہ عمل تقریباً جو ہے وہ تیس سیکنڈ تک کرنا ہے اپنی آنکھ کو کھولیں اور بند کریں کھولیں اور بند کریں اور اس کو تھوڑا بہت علائیں شیک کریں آگے پیچھے تو یہ جو ہے وہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ صفائی کرے گا پانی جو ہے ایون کے جو آئی لیشز ہیں جو آپ کے آنکھ کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کر دے گا کلین کر دے گا دوستو امیر کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں تو اس لطاق شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں امیر کرنے کے لئے امیر کرنے کے لئے اسلام حافظ خاری محمد رضا فازل جامع نظامیہ حفظ خوران تجوید نورانی خیدہ تردو لانوازید دیلی پریر و حدیث بیسک بلیویس فنرال پریر ویقی سپیچولی گیدر حریم لیمتی چیز اویلی باسی فرس کم فرس سر فرمتاید 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 دوستو خوران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی بندوں سے فرما رہا ہے لہذا کیا اللہ تعالی فرما رہا ایسا کیا ہے خوران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور خوران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالی اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خوران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خوران شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خوران شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کنٹاک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاؤس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پردیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے آپ ایسے محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین